آلو مٹر کی پلاو کھانا کس کو پسند نہیں ہے آلو مٹر کی پلاو کی یونیک سی ریسپلے کی حاضر ہو گیا ہوں جب آپ بنائیں گے تو انگلیں چاٹتے رہ جائیں گے آلو مٹر کی پلاو بنانے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ کیے کڑھائی لے لی دیکھ چی پین کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اور میڈیم فلیم کر دیا آدھی پیالی چاہ والی گھی کی شامل کر دی گھی میں تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا گھی کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ملتے ہیں اچھا جی گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے جب گھی گرم ہو گیا ہم نے اس طرح سے سلائس میں کٹی ہوئی پیاز بڑے سائز کی ٹھیک ہو گیا تقریباً ڈیڑھ پاک کے قریب یہ پیاز ہے یہ شامل کر دیں گے اس طرح سے پیاز کو ہم ڈارک براؤن کریں گے مجھے اس کا تھوڑا سا کلر پلاو کا جو ہے نا ڈارک ڈارک بنائیں گے آج ٹینشن نہ لیا کریں اس طرح سے اس کو گھمالیں گے اس میں اور ساتھ میں یہاں پہ ایک مکسی کا جار لے لیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانچ سے چھے عدد سبز مرچ اس طرح سے اور ساتھ میں ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا اس طرح سے کٹا ہوا یہ آٹھ عدد جوے لیسن کے شامل کریں گے تھوڑا سا پانے ڈال دیں گے اور اس کا ہمیں ایک پیسٹ تیار کر لیں گے پیاز کو ہم نے ڈارک بیرون کر لیا یہاں پہ ایک ٹیشو لے لیں گے اس طرح سے اس میں بچھا دیں گے ایک پلیٹ میں اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پیاز کو نکال لینا ہے بکایا پیاز اسی میں رہے گا تھوڑا سا نکال لیں گے اتنا سا ٹھیک ہوگیا بابو جیدہ کی کرنا ہے اس کا بھی بتاتا ہوں یہاں پہ ٹیشو پیپر پہ اس طرح سے پھلا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے تھوڑا سا یہ ڈرائی ہو جائے اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم کچھ کھڑے گرم سالیں شامل کر دیں گے جس کے اندر یہ دیکھیں زیرہ بادیان کا پھول ایک بڑی علیچی یہ دارچینی کا ٹکڑا یہ چار سے پانچ ادد لانگ یہ تھوڑی سی دس سے پندرہ کالی میرچ اور یہ تیز بات اس طرح سے گھما دیں گے تھوڑا سا اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے یہ جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا گرین چلی کا اور ساتھ میں لیسن ادرہ کا یہ ہم نے ایک پیسٹ بنایا تھا یہ شامل کر دیں گے ایک منٹ کے لیے اس کو اس کے ساتھ پھرائی کر لیں گے اس ٹائم پہ آکے ایک منٹ ہم نے سب چیزوں کے اچھے طریقے سے بنائی کر لی بہت پیاری خشبو آ رہی ہے اس ٹائم پہ آکے یہ ہمارے پاس دو عدد علو تھے درمیانے سائز کے اس طریقے سے ہم نے کٹ لیے یہ ہم شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا الحمدللہ اس طریقے سے ساتھ میں ہمارے پاس ایک پاو مٹر تھے جو کہ چھلکوں کے ساتھ تھے چھلکے ہم نے نکال دیئے یہ ایک پیالی سے کم بچے یہ شامل کر دیں گے ساتھ میں دو عدد ٹیماتر تھے چوب کی ہوئے یہ بھی شامل کر دیں گے اس طریقے سے اب ہم ان کو اس طریقے سے مٹر، آلو اور ٹیماتروں کو اچھے طریقے سے دو سے تین میٹ میٹیم فلیم پہ بھنائی کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں ویجی ٹیبل کی بھنائی کر لی سردیوں میں بہت کمال کی پلاؤ تیار ہوتی ہے آپ شائننگ دیکھ لیں آلو کے اوپر اور مٹر کے اوپر کس طریقے سے پھول کے ٹھٹ ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ آکے ہاف ٹیبل سپون نمک پہلے نمک نداب دینا پھر ٹیسٹی نہیں بنے گی ہاف ٹیبل سپون نمک کا شامل کر دیں گے زیرہ پورڈر ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس طریقے سے ساتھ میں ہم یہاں پہ ہمارے پاس دہی ہے ہم یہ دہی شامل کر دیں گے آدھی پیالی چائے والی اس طریقے سے اور اب سب چیزوں کو فلیم کو تھوڑا سا کم کر دیں گے اور دہی کا پانی خوشک ہونے تک اس کو اس طریقے سے بھنائی کریں گے دہی کا پانی خوشک ہو گیا رنگت آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی لائٹ آپ پلاؤ کو پسند کریں تو آپ جو ہم نے پیاز کو فرائی کیا اس کو تھوڑا سا لائٹ رکھئے گا تو فٹ ہو جائے گی میرے پاس چاول ہیں کچھی بانس پتی ٹھیک ہو گیا میں نے اس کو بیس سے پچیس منٹ بھگو دیا تھا اس طریقے سے اور یہ اچھے طریقے سے پھول گئے پانسو گرام آدھا کلو کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اگر آپ سیلے میں سیلے میں تیار کر رہے ہیں تین سے چار گھنٹے پہلے بھی گوئیں گے اور اس کو دم بھی زیادہ لگے گا دم اس کو لگے گا پچیس سے تیس منٹ اس کو دم لگے گا دس سے بارہ منٹ ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آکے جب دہی کا پانی بلکل خوشک ہو جائے اور بہت پیارے پیارے بیبلز بننے شروع ہو جائیں اس ٹائم پہ آکے پانسو گرام چاول آدھا کلو چاول تین پہ پانی شامل کریں گے ڈبل نہیں کر دینا اچھا کچھ خواتین یہاں پہ آکے غلطی کر جاتی ہیں وہ چاولوں کا پانی کو ڈبل کر دیتی ہیں اگر آپ سیلے میں بنا رہے ہیں پھر آپ ایک لٹر ڈالیں ایک لٹر سے تھوڑا بڑھا دیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کچھی بانسپتی بنا رہے ہیں پھر اتنا کم ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے اور اوپر سے کور لگا دیں گے اس کو اچھے طریقے سے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا آپ کو ساری بات میری سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ سیلہ چاول میں بنا رہے ہیں تو پانی کو بڑھائیں گے کم نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے بوائل آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چاولوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیا پانچ سو گرام چاول ڈبل سٹیم کائنات جسے آپ لوگ کہتے ہیں اس کے اندر شامل کر دیا اب ہم کیا کریں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے اور چاول کا اور ویجی ٹیبل کا لیول برابر آنے کا ویٹ کریں گے اس طریقے سے اس کو کوک کریں گے رام رام سے ٹھیک ہو گیا اب پانی کو پوش کرنا ہے ہم نے پانی ویجی ٹیبل چاولوں کا لیول اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں برابر ہو چکا ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک کرتے رہے کنڈیشن چاولوں کی آپ کو میں دکھا سکتا ہوں یہ آلو مٹر کی یونیک پلاو میرے بھائیوں تیار کر رہے ہیں آپ کے سامنے تیار کر رہے ہیں اس ٹائم پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے فلیم کو دموالے پہ کر دینا ہے اچھا اس ٹائم پہ آکے ہم ہاف ٹی سپون جو ہے وہ بلیک پیپر شامل کر رہے ہیں موٹی کٹی ہوئی کالی میرچ ٹھیک ہو گیا بابا جی اس ٹائم ہے کیوں پا رہے ہو آپ ڈال کے تو دیکھئے گا پھر بتائیے گا کیوں ڈال رہے ہیں اس ٹائم پہ یہ اس طریقے سے آپ نے شامل کر دی ساتھ میں ہم اس کے اندر تھوڑا سا خشبو کے لیے دھنیاں اس طریقے سے شامل کر دیں گے ساتھ میں کچھ پتیاں پودینے کی اس لیے اس طریقے سے شامل کر دیں گے جو پیاز ہم نے نکالی تھی اس طریقے سے یہ شامل کر دیں گے لاسٹ میں سبحان اللہ ہیں لوگ بانڈ رہی ہیں جل سمجھا رہی ہے اچھا الومینیم فائل یہ میرے پاس مجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک پیس اتار لیں گے اس طریقے سے اگر آپ لوگ نان سٹک میں میں ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ لوگ نان سٹک میں نہیں بنا رہے کسی اور پین میں بنا رہے ہیں سلور سٹیل کے پین میں سٹیل کے پین میں بنا رہے ہیں تو دم لگاتے وقت نیچے توا رکھیں گے ٹھیک ہو گیا کیونکہ میں نان سٹک میں بنا رہا ہوں یہ نیچے نہیں لگتا اس لیے میں نے اس کے نیچے توا وغیرہ نہیں رکھا اس کو اس طریقے سے اوپر سے کور دے کے بسم اللہ سیل ٹائٹ دم لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بارہ سے تیرہ چودہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دم والے فلیم پر یہ لیں جیس ٹائم پر آکے تقریباً تیرہ سے چودہ منٹ ہم نے اس کو دم دیا فلیم کو بند کرنے لگے ہیں یہ اوپر ویٹ دے دیا تھا ہلکا سا کور کو اٹھانے لگے ہیں لک دیکھئے گا ما شاء اللہ سبحان اللہ گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اس یہ کلر فول بنے گی اور ہلکی ہلکی سے یہ ڈارک ٹون دے گی اور بہت ٹیسٹ فول بنے گی دو سے تین منٹ اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیں اس کے بعد ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ لیں جی ہم ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں پلاو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو مٹر پلاو ٹھیک ہو گیا جوسی کمال کی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو مکس کر لیں تھوڑا سا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ آلو کا ٹیسٹ بھی مٹر کا ٹیسٹ بھی کیونکہ آلو بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں آلو والی پلاو آپ اس طریقے سے بنائیں گے ساتھ میں مٹر کا تھوڑا سا ٹاچ دیں گے کمال ہو جائے گا اس طریقے سے اس کو ڈیش آؤٹ کریں سبحان اللہ اکیلا اکیلا چاول آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اور جوسی جوسی بنیں گی تو سردیوں سردیوں دے بچہ سائے گی گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے ساتھ میں آپ کا دل چاہے آپ چٹنیس کے ساتھ سرف کریں رائتہ سرف کریں جو آپ کا دل چاہے آپ اس کے ساتھ سرف کریں ہلکا سا سیلڈ بھی اس طریقے سے لگا دیں آلو مٹر پلاو قریب سے دیکھیں کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ گیا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی یونیک سی سردیوں کو لے کر کے سپیشل گیفٹ آپ سے شیئر کیا اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں اور رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگ کی محبتوں کا آپ لوگ کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ